جن سے ہم چھوٹ چلے اب وہ جہاں کیسے ہیں جن سے ہم چھوٹ چلے اب وہ جہاں کیسے ہیں شاخِ غل کیسی ہے خوشبو کے مقا کیسے ہیں اے سبا تو تو ادھر ہی سے گزرتی ہوگی اے سبا تو تو ادھر سے ہی گزرتی ہوگی اس غلی میں میرے قدموں کے نشان کیسے ہیں سامائن غزل ایک بہت نازک فن شاعری ہے یہ کہا جاتا ہے کہ انگوٹھے کے ناخن پر تاج محل کی تصویر بنا دینا آسان کام ہے غزل کے ساتھ انصاف کرنا مشکل کام اور دعوت دی جائے ہماری آج کی اس تمثیل مشاعرے کی ایک مہمان شاعرہ محترمہ رانہ تبسم صاحبہ کو آپ تشریف لائیں اور اپنی غزل سے ہمیں نوازیں رانہ تبسم صاحبہ سیریل نمبر چار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام سچی من سے آداب بجلاتی ہوں بہت ہی حسین محفیل سجی ہوئی ہے توجہ چاہتی ہوں ارشان چار مصرے پیش خدمت ہے سمات فرمائیے گا تم جو کہتے ہو تو ویسا نہیں کہنے والی ہار کو پھول کے جیسا نہیں کہنے والی دھوپوں اور چھاؤں کے پہچان ہے مجھ کو رانہ میں اندھیر کو اجالا نہیں کہنے والی گیت پیش خدمت ہے سمات فرمائیے گا اوہ جانے والے ٹھہر بھی جادیدار کی حسرت باقی ہے اوہ جانے والے ٹھہر بھی جادیدار کی حسرت باقی ہے اوہ جانے والے ٹھہر بھی جادیدار کی حسرت باقی ہے بے چھین نگاہوں میں میری کچھ شوق زیارت باقی ہے بے چھین نگاہوں میں میری کچھ شوق زیارت باقی ہے اوہ جانے والے ٹھہر بھی جادیدار کی حسرت باقی ہے میں تھام کے تیرا ہاتھ چلی میں تھام کے تیرا ہاتھ چلی یہ سوچ کے تیرے ساتھ چلی میں تھام کے تیرا ہاتھ چلی یہ سوچ کے تیرے ساتھ چلی میں تھام کے تیرا ہاتھ چلی یہ سوچ کے تیرے ساتھ چلی آغاز محبت دیکھ چکی انجام محبت باقی ہے آغاز محبت دیکھ چکی انجام محبت باقی ہے اوہ جانے والے ٹھہر بھی جادیدار کی حسرت باقی ہے رسطہ ہے لہوں پٹتی ہے رگ اس دل کی عجب ہی حالت ہے رسطہ ہے لہوں پٹتی ہے رگ اس دل کی عجب ہی حالت ہے رسطہ ہے لہوں پٹتی ہے رگ اس دل کی عجب ہی حالت ہے کچھ دیر ہی تُو تُرپائی کر زخموں کی مرمت باقی ہے اوہ جانے والے ٹھہر بھی جادیدار کی حسرت باقی ہے اوہ جانے والے ٹھہر بھی جادیدار کی حسرت باقی ہے اوہ جانے والے ٹھہر بھی جادیدار کی حسرت خدا حافظ اوہ جانے والے ٹھہر بھی جادیدار کی حسرت باقی ہے خدا حافظ یہ تھی رہاں پٹتی ہے